بہت بہت شکریہ سر ہی تھا تو پھر یہ شیشے کا چہرہ سیاہ کس نے کیا بہت بہت شکریہ آپ حضرات بہت بہت شکریہ انور صاحب اب آپ کے حوالے مشکل عزت ماب صفیر حکومت ہندوستان قبلہ سنگھ صاحب اور اتنی شخصیتیں یہاں کشا کی شکل میں موجود ہیں کہ ان کا نام ایک ایک کر کے لینا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب کے محافظ ہیں عدب کے علمبردار ہیں انسانیت کے پرستار ہیں ان کی خدمت میں میری عقیدتوں کا سلام تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے محترم حاضرین ایک شاعر میں اور ایک عام آدمی میں ایک فرق ہوتا ہے اور وہ فرق ان اشار میں آپ کو ان مصروں میں دیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی لٹریچر کا تعلیب علم ہے تو اس کی گفتگو میں بھی عام لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں فرق ہوگا بہت قیمتی جملہ کہا ہے صفیر محترم نے کہ اس مشاعرے کی سب سے بڑی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس میں ایک سردار شاعر بھی ہے میرے نزدیک یہ آج کا بہت قیمتی جملہ ہے یہ اس لئے قیمتی جملہ ہے کہ یہ مشاعرہ ہندوستان کے جشن جمہوریہ کے موقع پر منقد ہو رہا ہے ہماری جمہوریت جو ہے اس کی تصویر ہی نامکمل ہے ہندو مسلم سکھ ہیسائی کے بغیر اس لئے ہندوستان کی طرف سے جب بھی کوئی کام ہوگا تو اس میں تصویریں اور چہرے سب کے دکھائی دینے چاہیے مجھے اس وقت ایک افثانہ یاد آتا آج سے پچپن برس پہلے ایک حادثہ برسغیر میں ہوا جو انگریزوں کی دین تھا میرے دادا اپنی گھٹری اٹھائے ہوئے ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے دلی پہنچے مولانا آزاد کی تقریر سنی کہ یہ جملہ کا پانی تمہیں آواز دے رہا ہے تمہارے بزرگوں نے کبھی ایسی پانی سے وضو کیا تھا یہی نمازیں پڑھی تھیں یہ جامعہ مسجد کے مینار تمہیں پکار رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو تم نے فرار کو ہجرت سمجھ لیا میرے دادا نے سوچا کہ یہ بورہ شخص اپنی ستر برس کی عمر میں بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے مگر یہ ان باتوں پر عمل شاید نہیں کر پائے گا آگے بڑھے مہاتمہ گاندھی اپنی لاتھی لیے کھڑے ہوئے ملے گاندھی جی نے کہا ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمت دے بھگوان کہاں جا رہے ہو رکو یہیں رہو میرے دادا نے کہا کہ جب تم اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے تو مجھے کیا روکوگے میری حفاظت کیسے کروگے میرے دادا اپنی گھٹری لیے آگے بڑھے پنڈی جوہالال نہیرو کھڑے ہوئے تھے بھارت کا سنبیدھان لیے ہوئے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو میرے دادا نے کہا کہ اب یہاں نہیں رہ سکتا حالات بڑے خراب ہیں نہیرو جی نے کہا یہ سنبیدھان تمہاری حفاظت کرے گا میرے دادا نے کہا کیا لکھا ہے نہیرو جی نے کہا سیکلرزم سوشلزم منڈ ڈیموکریسی میرے دادا نے گھٹری وہیں رکھ دی واپس لوٹائے دوستو جب تک یہ سنبیدھان باقی ہے جب تک سیکلرزم سوشلزم اور ڈیموکریسی باقی ہے تب تک ہندوستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مخالف ہوایں آتی رہیں گی چلی جائیں گی ہمارے ملک میں دیکھئے رنجشیں وہی ہوتی ہیں جہاں بہت سچا پیار ہوتا ہے جہاں خود غرضی ہوتی ہے وہاں پر تعلقات ظاہری طور پر بہت اچھے ہوا کرتے ہیں ہمارے ملک میں رنجشیں اس لیے ہیں کہ سچا پیار ہے ہمارے ملک کا ہندو ہو یا مسلمان ہو ہندوستان اس کا عشق ہے ہندوستان اس کی محبت ہے ہندوستان اس کا پیار ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو قدرتی طور پر جہاں سنگم ہو دو ندیاں آ کر کے ملتی ہوں اس کا مطلب خدا نے خود ہندوستان کے مقدر میں یہ لکھ دیا آئے کہ یہ ملن کی دھرتی ہے وہ ملاب کی سرزمین ہے پیار کا وطن ہے تو ظاہر ہے جہاں پیار ہوگا وہاں رنجشیں بھی کبھی کبھی ہوا کریں گی لیکن آپ دیکھئے کہ پیار کے حمایت کرنے والے کتنے لوگ ہیں یہ خوشی ہے کہ ہندوستان کا دانشور وہاں کا انٹیلیکچول اس کمپوزٹ کلچر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اس کا حمایتی ہے اس مشترکہ تہذیب کا اقبال سحیل نے ایک بار کہا تھا کہ ملجل کے برنگے شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے ہندوستان تہذیبوں کے سنگم کا وطن ہے مجھے ڈاکٹر زاکر حسین کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتی ہیں جب ٹکراتی ہیں تو وحشتیں ٹکراتی ہیں تو اس لئے جہاں کہیں بھی دنیا میں ٹکراؤ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے وحشتوں کا ٹکراؤ ہے آئیے آج یہ ہندی کے شاعروں کے ذریعے اور اردو کے قویوں کے ذریعے یہ بتا دیا جائے کہ تہذیبیں نہیں ٹکراتیں تہذیبیں پیار کے چراغ جلاتی ہیں محبت کی شما روشن کرتی ہیں یہ ہندی کی شاعری ہو یا اردو کی قویتہ دونوں نے امیر خسرو سے لے کر آج پروفیسر وسیم بریلوی تک اور پروفیسر ڈاکٹر کونٹ بیچین تک صرف محبت کا پیغام دیا ہے پیار کا پیغام دیا ہے وہ ساہت وہ عدب وہ فلسفہ وہ آئیڈیالوجی وہ آدرش زندہ ہی نہیں رہ سکتا جس میں نفرت ہو یاد رہے کسی بھی فلسفے کی کوئی بھی تشریح اگر نفرت پھیلا رہی ہے تو وہ سچا فلسفہ نہیں ہو سکتا مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کہ اگر ہندویزم کی کوئی تشریح بیاتھا کی جا رہی ہے جس میں نفرت ہے اور اگر اسلام کی کوئی تشریح کی جا رہی ہے جس میں نفرت ہے تو وہ نہ سچا ہندویزم ہے نہ یہ سچا اسلام ہے دونوں کاروباری مذہب ہیں تو اس لیے جہاں رحمت ہے وہیں اسلام ہے جہاں کروڑا ہے دیا ہے وہیں ہندویزم ہے جہاں پیار ہے محبت ہے وہیں دھرم اور مذہب کی روح ہے تو آئیے ہندوستان کے ہزاروں سال کا کلچر جو ستم شیوم سلدرم کا کلچر ہے جو سچائی حق گوئی انسانیت پیار خسن اور عشق کا کلچر ہے آئیے اس کلچر کی حفاظت کا وعدہ کریں اہد کریں اور یہ بتا دیں کہ ہم ہندوستان سے باہر بھی اس مشترکہ کلچر اس کمپوزٹ کلچر کو پھیلائیں گے اس کی حفاظت کریں گے اس لیے کہ انسانیت کو میل ملا پیار محبت کی ضرورت ہے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتبو ختم کر رہا ہوں اور محترم کاؤنسل جنرل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جشن جمہوریہ کے موقع پر اس مشائرے کو ایک ٹریڈیشن بنا دیں تاکہ ہم لوگ ہندوستان کی ڈیموکریسی کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کے عوام تک شائعی کے وسیلے سے پہنچا سکیں بہت بہت شکریہ میں مشائرے کے ماحول میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں حضرات شائعی دنیا کی مادری زبان ہے انسان کوئی زبان سمجھے یا نہ سمجھے لیکن قویتہ اور شائعی کی زبان کا عجیب و غریب جادو ہے کہ وہ سمجھ میں ضرور آ جاتی ہے اور نہیں سمجھ میں آتی تو لذت ضرور ملتی ہے ذائقہ ضرور محسوس ہوتا ہے اس لئے آئیے اس رے ایک رات کو خوبصورت بنایا جائے سب سے پہلے ایک مقامی شائر جناب نصیم صاحب ہیں میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس تاریخی مشاعرے کا آغاز کر دیں اس موقع پر میں اپنے دوست بھائی سید صلاح الدین کا احسان مند ہوں ایک بات بتا دوں میں سن اکیانوے میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا تھا اس وقت بھی میں نے صلاح الدین سے یہ بات کہی تھی کہ کمپوزٹ کلچر گنگا جمنی یہاں مشاعرہ منقید کرئے جس میں ہندی کے شاعروں کو بلائیے اردو کے کوئیوں کو بلائیے اور پھر یہ دیکھئے کہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی زبان زندہ رہے گی جو دل کی زبان ہوگی تو آج دل کی زبان میں آپ شاعری سنیں گے اور ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہماری کہانی کہی جا رہی ہے ہمارا فسانہ کہا جا رہا ہے جا رہا ہے